جامیہ ملے اسلامیہ میں اگلے سال سے شروع ہو سکتا ہے میڈیکل کے ایڈمیشنز جامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ افتر نظی میڈیا سے یہ بات چیت کی اور ایک لمبی محنت کے بعد سرکار کی طرف سے میڈیکل کا اپروول ملا ہے حالانکہ ابھی بھی پروسیس کی ایک لمبی رہا سے گزرنا باقی ہے انہوں نے آگے یہ بھی بتایا کہ ہیلس سائنس کو لے کر پہلے ہی ایک بیلڈنگ تیار کر لی گئی ہے اور دوسری بیلڈنگ کا کام چل رہا ہے جلد ہی جامیہ ملے اسلامیہ میں میڈیکل کے ایڈمیشنز کا پروسیس شروع ہونے جا رہا ہے جامیہ کے لیے بہت سے فقر یہ بات ہے کہ سو سال پورے ہونے پر جامیہ کو ایک ایسی سوغات ملی جس کا انتظار بہت لمبے وقت سے ہو رہا تھا جامیہ ملے اسلامیہ کو میڈیکل کی اپروول مل گئی جامیہ ملے اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ افتر موجود ہیں میں ایک لمبا سفر آپ کے آنے یہ بات جو آپ کی کوششوں سے تھا وہ کہیں نہ کہیں آپ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے میڈیکل کالیج کا اپروول گورنمنٹ کی طرف سے ملنا آپ کتنی بڑی اپلبدی مانتے ہیں جامیہ کے لیے خاص کرتے ہیں میں اسے بہت بڑی اپلبدی مانتی ہوں جامیہ میں بہت سارے کورسز ہیں بہت ہر طرح کے کورس ہے میڈیکل کالیج یہاں پہ نہیں تھا اور اس کی کمی تھی اس اتنی بڑی یونیورسٹی میں اور اس لیے یہ اس کا اپروول ملنا ہمارے لیے باعث سے فخر بھی ہے ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے لوگوں کے سپنوں کو بھی پورا کر رہا ہے کیونکہ لوگ بہت دنوں سے اس کے خواہش مند تھے کہ ہمارے پاس میڈیکل کالیج آئے مام کتنی سیٹ کا یہ ہوگا کالیج ہوگا اور کتنی سیٹ کا ہاسپٹل ہوگا دوسری چیز ہے سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک مجھت رقم چاہیے ہوتی ہے ایک پروجیکٹ کا پورا بجٹ ہوتا ہے اس پر کچھ کام ہوا ہے کتنا سیٹ کا ہوگا اور کتنے بجٹ اس میں لگے گا دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک رپورٹ بنتی ہے اس کی وہ رپورٹ جو ہے ہم لوگ ایڈسل سے ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں ہمارے لیے اور اس کے بعد ہی ہم بتا پائیں گے کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ پرانا اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت سے وقت وہ بدل گیا ہے قیمتیں بدل گئی ہیں تو آج کی تاریخ میں یہ کتنے کا بنے گا یہ وہ بتائیں گے اس کے بعد ہی آپ اس کا سوال پوچھئے گا زمین کو لے کے جو جدہ تھی زامعہ کے پاس اپنی بھی کافی جہنہ ہے کئی لینڈ ابھی بھی کھالی ہے کئی جہنہ یو پی گورنمنٹ سے بھی کئی جہنہ تھی جن کو لے آتا اور جس کی پیمنٹ بھی جا چکی ہے تو اگزیکٹ لوکیشن کیا جامعہ کیمپس کے اندر ہی ہوگا کالیج یا باہر ہوگا جامعہ کیمپس وہاں بھی ایکسٹین کرتا ہے جہاں ہوگا تو اس لیے یہ اگزیکٹلی ملا ملا نہیں ہوگا تھوڑا سا دور ہے مگر زیادہ دور نہیں ہے اور وہ پانچ منٹ دور ہے تو وہاں پہ ہسپٹل بنے گا اور میڈیکل کالیج جامعہ کیمپس کے اندر بنے گا سیڈز کا کچھ آئیڈیا رف لکی کیونکہ ابھی زائر سی بات ہے آپ نے کہا رف لی آئیڈیا ہے کہ ڈیڑھ سو ہونی چاہیے اس سے کم نہیں شروع کریں ہماری بگننگ بڑی ہونی چاہیے بگننگ چھوٹی نہیں ہونی چاہیے سٹوڈنٹس کے نظریے سے بات کروں ایک اہم سوال آپ کو کیا لگتا ہے کب تک سے ایڈمیشنز کے لیے اوپن ہوگا میں نے ابھی پتایا نا اگر میں اپنے حساب سے بتا سکتے ہوں ایکچوال کیا میں صرف اتنا بتا سکتے ہوں کہ یہ سارے پروسسز شروع کرتے ہوئے ہم جلدی سے اپروول کے لیے اس کو ڈالیں گے اور اس کے پاس اس کے پیچھے تھوڑا چلنا بھی پڑتا ہے کچھ ہماری بلڈنگ تو بن رہی ہے ہم نے میڈیکل کالیج کی بلڈنگ بنوانا میں نے قریب سات مہینے سے شروع کر دیا تھا تو اس لیے کیونکہ اپروول جب بھی ملے گا ہماری بلڈنگ تو تیار ہوگی اٹس او ویری بگ بلڈنگ اٹس او ٹین فلور کی ہے بہت بڑی بلڈنگ ہے کمپلیٹ ہے اپنے میں پوری طرح تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے وہ بن کے نہ تیار ہو اس کا بننے میں بھی ایک سال لگے گا چلی بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے جامیلی اسلامیہ کو ایک لمبے وقت سے انتظار تھا میڈیکل کا اس میڈیکل کو لے کر اب امیدیں لگائی جارہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے سال تک جیسا ویس ٹانسر کا کہنا ہے کہ آنے والے سال میں ایڈمیشن کے لیے جامیلی اسلامیہ کو میڈیکل کے لیے اوپن کیا جا ستا ہے ویڈیو کلیس محیط کمار کے ساتھ سیدنو بشیر زی میڈیا دلی